نظام آئے گا جس کے اوپر ہم بار بار بات کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان میں بہت جلد پاکستانی نظام آنے والا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ٹیکس کا سسٹم ختم ہو جائے گا حکومت کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگا کر حکومت اپنے خزانے میں ڈالے حکومت کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ چینی آپ خریدیں اور پیسے حکومت کی جیب میں جائیں حکومت کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ غریب آدمی سابون بھی خریدے تو اس کے اوپر بھی تین روپے حکومت کو دے حکومت کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ غریب یہ زکاة کیا ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے آج کے دور میں ہمارے ذہن میں یہ کانسپٹ ہے جو کہ فقہہ نے لکھا ہے بنایا ہے بتایا ہے جس کو ہم مانتے ہیں عمل کرتے ہیں لیکن یہ میٹر سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو زکاة کا میٹر ہے یہ پلیس ہولڈر میتھڈ ہے کیونکہ اسلامی نظام نہیں رہا اسلام کی حکومتیں نہیں رہیں زکاة کا سسٹم گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے اس لیے یہ پلیس ہولڈر سسٹم امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے تو یہ زکاة کا سسٹم جو ہے یہ ایک پلیس ہولڈر سسٹم ہے کیونکہ اسلامی نظام نہیں رہا گورنمنٹ کی طرف سے زکاة لینے کا سسٹم نہیں رہا دراصل زکاة کیا ہے یہ اسلامی حکومت جب ہوتی ہے تو یہ گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے کہ جب آپ سب نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کو سنبھالا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بکری کی رسی بھی دیتے تھے زکاة میں اور اب وہ اگر نہیں دیتے وہ پھر گئے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں ابھی معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر فرمنس دکھائی اور اس کے اوپر ڈٹے اور پھر آپ نے ایسا ہی کیا یعنی کہ زکاة وہ ٹیکس جس کو لوگ آج کل ٹیکس کہتے ہیں مارڈن دور میں اس کو ٹیکس کے طور پر یعنی کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ جابرانہ اور ظالمانہ نظام ہے آپ اگر غریب آدمی بھی ایک سابون بھی خریدے گا تو اس کے اوپر تین روپے پانچ روپے گورنمنٹ کو دے گا اگر وہ ایک روٹی بھی خریدے گا تو اس میں سے دو روپے وہ گورنمنٹ کو دے گا اگر غریب سے غریب مسکین سے مسکین آدمی بھی پٹرول ڈلوائے گا تو اس میں جو گورنمنٹ کا پروفٹ ہے جو گورنمنٹ کے چارجز ہیں وہ ادا کرے گا یہ کیا ہے ٹیکس زکاة کیا ہے زکاة ٹیکسنگ کا الٹرنیٹیو سسٹم ہے گورنمنٹ چلانے کے لیے کہ زکاة جو ہے وہ صرف اور صرف امیر آدمی سے لی جاتی ہے یعنی کہ جس آدمی کے پاس زکاة کا سپیسیفک نظام نصاب پورا ہو ایک خاص اماؤنٹ میں سونا ایک خاص اماؤنٹ میں چاندی موجود ہو یا ایک خاص اماؤنٹ میں پیسے یا نقدی موجود ہو صرف زکاة اس کے اوپر لگتی ہے اور وہ بھی زکاة جو اس کی ضرورت سے زیادہ مال ہو سپیر مال ہو جو اس کے پاس ایک سال پڑھا رہا ہو ایک سال تک اس نے یوز نہ کیا ہو وہ زکاة اس کے اوپر لگتی ہے تو زکاة جو ہے وہ اسلام اسلامی حکومت میں نظام حکومت کو چلانے کے لیے بنیادی طور پر نظام حکومت کو چلانے کے لیے ایک چیز ہے اسی کو استعمال کیا جاتا ہے پھر جو وظائف دینے کے لیے حکومت کے معاملات چلانے میں جو گورنمنٹ ایمپلوائیز ہوں گے ان کی سیلریز کے لیے اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو پہلے وظائفہ دیا جاتا تھا جب بچہ دودھ چھوڑتا تھا تو اس کو وظائفہ دیا جاتا تھا بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ وظائفہ جاری کر دیا کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی وظائفہ ملے یہ وظائف ہیں جتنے بھی حکومت کے معاملات ہیں یہ سب وہ جو زکاة کا پیسہ ہے اس کے ذریعے سے چلائے جاتے تھے جب اسلامی حکومت ختم ہو گئے اسلامی نظام ختم ہو گیا تو پھر علماء فقہہ نے یہ نکال دیا کہ امیروں سے دی جائے گی غریبوں کو دی جائے گی اپنے طور پر ہی آپ غریب کو دے دیں جس کے پاس زکاة کا نصاب پورا نہیں آپ اس کو ادا کر دیں کیونکہ زکاة فرض ہے اس کو ادا تو کرنا ہی ہے ہر صورت میں جب اسلامی حکومت نہیں ہے آپ سے حکومت زکاة نہیں لے رہی تو پھر آپ کس کو دیں گے تو پھر ظاہر اسی بات ہے کہ آپ اپنے طور پر مساکین کو غریبہ کو جو صاحب نصاب لوگ نہیں ہیں ان کو دے دیں گے لیکن جب اسلامی نظام آئے گا جس کے پر ہم بار بار بات کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان میں بہت جلد پاکستانی نظام آنے والا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ٹیکس کا سسٹم ختم ہو جائے گا حکومت کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگا کر حکومت اپنے خزانے میں ڈالے حکومت کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ چینی آپ خریدیں اور پیسے حکومت کی جیب میں جائے حکومت کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ غریب آدمی سابون بھی خریدے تو اس کے اوپر بھی تین روپے حکومت کو دے حکومت کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ غریب آدمی کی روٹی میں سے پیسے حکومت چلانے کے لیے لیں غریب آدمی سڑکیں بنانے کے لیے پیسے نہیں دے گا غریب آدمی حکمرانوں کی گاڑیوں میں پیٹرول ڈالانے کے لیے پیسے نہیں ادا کرے گا وہ آدمی جس کے گھر کا خرچ خود مشکل سے چلتا ہے وہ ایک روپیہ بھی نہیں دے گا بلکہ اس کو پیسے دیے جائیں گے تو پیسے کون دے گا حکومت کا نظام کیسے چلے گا وہ پیسے دیں گے جہانگیر ترین صاحب وہ پیسے دیں گے عبدالعلیم خان صاحب وہ پیسے دیں گے ملک ریاض صاحب وہ پیسے دیں گے پاکستان کے ڈھیڑی گروپ وہ پیسے دیں گے میمن وہ پیسے دیں گے شیخ وہ پیسے میرے آپ جیسے مسکین جن کے اوپر زکاة لگتی ہے وہ نہیں دیں گے میں اور آپ جب سابون خریدیں گے تو ہمیں جتنے کا فیکٹری سے سابون جاری ہوا ہے جتنا پرافٹ دکاندار کا بنتا ہے وہ ادا کر کے سابون ہمیں مل جائے گا زکاة دے گا فیکٹری والا زکاة دے گا مال والا اور ایسے نہیں ہے کہ وہ ہر سابون کے اوپر زکاة لگا دے ٹیکس لگا دے اور آپ کو دینا پڑے پھر نہیں وہ اپنا کاروبار کرے گا ٹیکسنگ کے بلکل بغیر وہ مال خریدے گا بغیر ٹیکس دیے بغیر زکاة دیے وہ ایمپلائیز کو سیلری دے گا بغیر ٹیکس دیے بغیر زکاة دیے وہ بجلی کے بل دے گا بغیر ٹیکس دیے بغیر زکاة دیے وہ سارے کا سارا خرچہ دے گا without any taxes اور جب سال کے آخر میں اسے پرافٹ ہوگا یا جو اس کا مال تجارت ہوگا اس میں سے وہ نساب کے مطابق زکاة ادا کرے گا گورنمنٹ کو اسی طرح عام آدمی جس کے پاس سپیر پیسے ہیں اور وہ پورے سال اس نے استعمال نہیں کیے اس کی ضرورت سے زیادہ ہی رہے ہیں اب وہ پیسے ان میں سے زکاة دے گا وہ بھی اپنی ضرورت کے پیسوں میں سے زکاة نہیں دے گا چاہے امیر ہی ہو اس طریقے سے حکومت کا اور ملک کا نظام چلے گا اور یہی حال اس وقت ہماری قوم کا ہو چکا ہے ایک بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے من و سلوہ رکھا ہوا ہے اور ہم مانگ رہے ہیں کہ کھکڑیاں پیاز اور یہ جو ادنا چیزیں ہیں وہ مانگ رہے ہیں ہم اللہ تعالی نے ہمارے لئے من و سلوہ رکھا ہوا ہے تم زکاة کے نظام پر آ جاؤ اللہ کے رضا کے نظام پر آ جاؤ تو تمہیں ٹیکس نہیں دینا پڑے گا پہلے انہی پولیٹیشنز کے پیچھے بھاگتے ہو انہی کو پوچھتے ہو ان کو حکومت میں لے کر آتے ہو پھر وہ تمہارا خون نچوڑ کے پیتے ہیں میرا اور آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ اس نظام کو خیر آباد کہہ دیں اس کو چھوڑ کر صرف اللہ کے آگے جھگ جائیں اور زکاة کے نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے جدو جہد کریں کوشش کریں